پندرہ کروڑ ہے مگر ایک سو کے اوپر بھاری ہے یاد رکھ لینا یہ بات تمام لوگوں کی ناراضگی چاہے پھر وہ مسلمان ہو ہندو بھائی ہو ہمارے یا دوسرے جاتی دھرم کے لوگ ہو سب کو اس بات کی ناراضگی تو ہے ہی اور سرکار خاموش بیٹھی ہے تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا غصہ اس بات کو لے کر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس غصے کو ایسے شبدوں کے اندر پریورتن کر دے جو سماجوں کے اندر دراب نرمان کرتا ہے وارث پٹھان نے اپنے شبدوں میں صاف کر دیا ہے کہ ہمارا بولنے کا مرطلب ایسا بلکل نہیں تھا اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جارہا ہے بس ہمارا اتنا کرتا ہے دیکھیں عویسی صاحب ہمیشہ سے ہی اس بات کی اس ملک کے اندر ہمیں یہ سمیدھانک ادھکار دیا گیا ہے کہ ہم کسی مدے کے اوپر ہم الگ وچار رکھ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہی ہے کہ ان ویچاروں کے ذریعے ہم ایسی کچھ حرکتیں کریں کہ جو آج ہمیں بھی بدرام کرتا ہے ہم سماج کو بھی بدرام کرتا ہے پارٹی کو بھی بدرام کرتا ہے کسی بھی سٹیٹمنٹ جو شاہد میرے موں سے نکلے ہو وارث پٹھان کے موں سے نکلے ہو یا اور بھی پارٹی کے نیتاؤں کے موں سے نکلے ہو تو بار بار اویسی صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے زبان کے اوپر کنٹرول رکھ کے کس طرح سے شبدوں کا استعمال کرنا چاہیے لیکن اس معاملے کے اندر چھوکی وارث پٹھان نے صاف کر دیا ہے کہ میرا بولنے کا مطلب یہ یہ تھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر اویسی صاحب سمجھیں گے کہ نہیں اس کے اندر دوبارہ تاقید کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بلکل پولی طرح سے اس کا عادر سمان کریں گے پندرہ تروڑ ہے مگر ایک سو کے اوپر بھاری ہے یاد رکھ لینا یہ بات یہ یاد رکھ لینا بات مجھت کا جواب پتر سے دینا سیکھ لیا ہے اب ہم نے مگر اکھٹا ہو کے چلنا پڑے گا آزادی لینی پڑے گی اور جو چیز مانگنے سے نہیں ملتی اس کو چین کے لینا پڑے گا یہ بھی یاد رکھنا اب وقت آ گیا ہے ہم کو بولا ماں بہنوں کو آگے بھیج دیا کون بلانکیٹ بھائے بھیج دکے ارے بھائی ابھی تو شیف شیرنیا بار نکلی ہے اور تمہارے پسینے چھوڑ دے اور سمجھ لوگ ہم لوگ ساتھ میں آگے تو کیا ہوئے گا پندرہ تروڑ ہے مگر ایک سو کے اوپر بھاری ہے یاد رکھ لینا یہ بات یہ یاد رکھ لینا بات موسیقی